السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے آج عید کا تیسرا دن ہے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار بیف شامی کواب اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ ت تک پہنچ جائے آئیے اب ہم اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی جلدی ریسپی بن جاتی ہے اور آرام سے آپ بنا کے فریزر میں رکھ لیں اس کو سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں دو لیٹر پانی ڈال دیا ہے اب میں اس میں ایک کلو گوش لیا ہے میں نے وہ میں شامل کر رہی ہوں آپ کو گوش کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لیے گا اس میں کیمہ استعمال نہیں کریے گا گوش سے کباب اچھے بنتے ہیں شامل کباب کیمہ سے اچھے نہیں بنتے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک پو چنے کی دال جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ لوگ نوٹ کر لیے گا کیونکہ میں ان کی ویڈیو نہیں بنا پائی یہ دیکھیں چنے کی دال میں شامل کر دی اب میں اس میں ثابت گرم مسالہ شامل کر رہی ہوں جس میں دال چنی لونگ زیرا بڑی الائچی اور دو چمچ میں نے لال مرچ پسیو شامل کر دیے اور دو چمچ میں نے پیسا و دھنیا شامل کر دیا اس میں اور ایک چمچ نمک شامل کیا ہے اور اس میں اب میں نے ایک چمچ حلدی ڈال دیا یہ ایک بڑا پیاس ترمیانی سائز کا کاٹ کے میں نے رکھ لیا تھا آدھا لسن کا ٹکڑا چار لسن میں نے کے جھویں لیے اور آدھا ادھ رکھ کر ٹکڑا لیا ہے اور چار ہری مرچے لیے یہ سب میں ثابت اس میں ڈال دوں گی اس میں سب کچھ ثابت ڈل جاتا ہے جب یہ اچھے طریقے سے سب گل جائے گا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے مسالے کو پیس لیں گے اور ہمارے کباب تیار ہو جائیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو میں نے ایک گھنٹہ پکایا ہے اس کے بعد دیکھیں چاہ جانے کی ڈال بہت اچھے طریقے سے ہو گئی ہے اور مسالہ بھی ہمارا بہت اچھے طریقے سے بن گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر پانی ہے ہمیں پورا پانی جب تک خوشک نہیں ہو جاتا جب تک اس کو ہمیں پکانا ہے یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو گیا ہے پانی اور یہ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے مسالہ بن کے ریڈی ہوا ہے اب میں اس کو مشین میں پیس لوں گی اور پیسنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ اس کا فائنل لک کیا ہے آپ لوگ بلکل اسی طریقے سے مسالے کو بلکل پانی نہیں دیئے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے اپنا مسالہ پیس لیا ہے اب میں اس کے شامی کباب بناوں گی لیکن اس میں جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے اندر میں نے ڈالا ہے دو انڈے اور چار سے پانچ ہری مرچے میں نے بارک کٹ کے رکھ لی تھی یہ آپ ڈالیے گا ورنہ آپ کی مرضی ہے اور ہرا دھنیا تھوڑا سا میں نے اوپر سے ڈالا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے اس مسالے کو پی کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے یہ کتنا اچھا مسالہ بن کے ہمارا ریڈی ہوا ہے کباب کا اب میں اس کو کباب بناوں گی بہت ایزی لی یہ کباب بن جاتے ہیں آپ لوگ بھی جس طرح میں بنا رہی ہوں آپ لوگ بھی سی طرح شیف دے کے بنا لی گا کچھ لوگ سانچے کی مدد سے بناتے ہیں لیکن میں تو اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں آپ لوگ بھی ہاتھ سے بنا لیے گا بہت ایزی لی بن جاتے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اور آپ اس کو ڈی فریزر میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں آرام سے کافی دن تک کہ آپ کے چل جائیں گے کباب کیونکہ گوشت تو اتنا نہیں کھایا جاتا لیکن کباب تو بار بار کھا لیا جاتے ہیں یہ دیکھیں میرے کباب بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اور کتنے اچھے کباب بنے اب میں نے فرائی کروں گی سب سے پہلے میں نے تبعے پر تیل ڈال دیا ہے تین چمچ زیادہ میں نے تیل نہیں ڈالا ہم اسے شیلو فرائی کریں گے یہ بہت ہی مزے کے کباب بنتے ہیں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں فرائے ہو رہے ہیں کباب اب میں اس کو دوسری طرف سے بھی پلٹ لوں گی یہ دیکھیں دونوں ہی طرف سے کباب کتنے اچھے براؤن ہو گئے ہیں اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے کتنے مزے کے کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئیے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیے گا میں ہر کسی کمنٹس کا آنسر دیتی ہوں اپنی دوسری ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کروں گی جب تک کے لیے اللہ آپس